وال دیکھ رہے ہوں گے آہ اس کو میں نے آہ ریپیئر کرا لیکن اس میں اب بھی لی کے جائے تو جب میں اس کو ریپیئر کر رہا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ آہ صحیح نہیں ہوگا تو وہ اب واقعی صحیح نہیں ہوا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا فنکشن دکھا دوں اچھا یہ اس پورشن میں آہ کیونکہ میں اس میں نہیں کھولوں گا اس کے اندر یہ والی جو ہے ریپیئرنگ کٹ جاتی ہے اس کے اندر یہاں پہ اور یہاں سے لیکے یہاں تک جو ریپیئرنگ کٹ ہے وہ یہ جاتی ہے جو کہ یہاں پر ہے اور آپ کو اس میں یہ دکھائی بھی دے دی ہوگی یہاں سے لیکے یہاں تک یہ اس کے اندر موجود ہے تو یہ ریپیئرنگ کٹ میں اس میں سب کچھ ڈال چکا ہوں اب مسئلہ یہ آگیا کہ یہ ابھی بھی پرابلم کر رہی ہے تو سب سے پہلے جو میں آپ کو اس کا فنکشن دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ سپرنگ لوڈڈ ہے تو یہ آلڈی وال جو ہے کلوس پوزیشن میں ہے تو اب میں اگر آپ سکن در ایئر لگاں ڈالوں گا تو آپ دیکھیں گا کہ یہ موو ہو کے اوپن ہو جائے گا کی کھلیا آپ نے دیکھا یہ آپ دیکھ رہوں گے یہ اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح یہ سپک کام کر رہا ہے تو آپ کو اس کو میں یہاں دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ کیسے کام کر رہا ہے یہ پیچھے پھوری مو ہو کے نیچے رہا ہے یہ پیچھے لگے دیکھ رہا ہے یہ اس طرح آگیا اچھا ہے یہ اس کے اندر کیا چیز یہ جو پورچن ہے یہ یہ والا ہے اور یہ بیٹھتا کس پہ ہے یہ اس سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو یہ اس سیٹ کی اوپر اس طرح کر کے پیٹھتا ہے یہ یہاں پہ اور اس سے جو ہے اس ٹیم کی فلو یا وارٹر جو بھی ہے اس کی فلو شروع آتا ہے اوپر نیچے ہوتا اس سے یہ فلو شروع آتا ہے اس کے اندر جو پرابلم ہے وہ عام طور پر ہی ہوتا ہے کہ یہ جو گیس کٹ ہے یہ یہاں سے برن آڈ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے یا یہ گیس کٹ برن آڈ ہو جاتی ہے ان پوائنٹ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ان حصوں سے ورناؤڈ آتی ہے اس ٹیم کی گیس کٹ کو اگر ضررہ برابر کہنا ہمیں اس کا کہیں گے نیڈل کے برابر بھی اگر اس میں کوئی ہول ہو جائے تو اس پہ ٹیم کا پریشر اس کو بڑھا کے فوراں جو ہے بڑھا کر دیتا ہے اور اس ٹیم لے کے شروع آتی ہے تو یہ چیز جو ہے ہمیں دیکھنی ہوتی ہے یہ اس کے اندر بالکل صحیح ہے یہ بڑا خوست سنکہ ہوتا ہے میٹل یہ والا میں اس کی بات کر رہا ہوں تو یہ اتنا ورناؤڈ نہیں ہوتا جتنا کہ یہ چیز ورناؤڈ آتی ہے تو اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ جو سیٹ ہے یہ اس وال میں اس کے اندر کہاں بیٹھی بھی ہوتی ہے اس کو کھولنے کے لیے پھر میں اس کو یہاں سے یہ چار نٹ ہیں ایک دو تین اور یہ چار یہ چار نٹ میں کھولتا ہوں تو جب یہ میں اس کو کھول دوں گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سیٹ کے اندر کیسے بیٹھی ہوئی ہے اس کے اندر سے کہاں کس طرح ہی ہے یہ چیز کے اندر بہار آگئی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا سیٹ کیسے نکلے گی اس کے اندر یہ جو آپ کو سیٹ دکھائی دی رہی ہے یہ یہاں پہ یہ اس طرح یہاں پہ اس طرح پیٹھ جاتی ہے یہ آپ کو دکھائی دی رہی ہے سیٹ میں اس کی بات کر رہا تھا یہ یہ ورن آؤٹ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو شہد پجنی یہ حصہ جو ہے یہاں پہ یہ پورا حصہ ورن آؤٹ ہو چکا ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ جو اس ٹی میں وہ یہاں سے لیک ہو جاتی ہے لہٰذا ہماری یہ جو گیس کٹس ہیں اور یہ جو ہماری ریپیرنگ کٹ ہے یہ سب یہ بلکل صحیح ہے لیکن کیا ہوا کہ اس کی جو باڈی ہے وہی ڈیمیج ہو گئی کیونکہ اس کی یہ جو سیٹ ہیں یہ ڈیمیج ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ اس میں لیکے جا رہی ہے